بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ شامس تمریز رحمت اللہ علیہ کا شمار نابگاہ روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے آپ پانچ سو چوراسی ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے آپ کے والد بزرگوار کا نام علاؤ الدین ہے جو امامت کے فرائز انجام دیا کرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی اسمارہ فاطمہ ہے جو اپنے دور کی نابگاہ روزگار خواتین میں شمار کی جاتی تھی حضرت شاہ شامس تمریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے دست حق پر بیت ہوئے سلوک کی منازل تائے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اس لئے اکثر و بیشتر بہت سی خوارک آدات حرکات سے آپ سرزد ہو جائے کرتی تھی ایک روز حضرت بابا کمال جندی حجازی نے آپ کو تلاوت قرآن پاک کا حکم دیا اور خود محفل ملاد میں شرکت کے لئے چلے گئے اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف دس پرستی جب حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی محفل سے فارغ ہوئے تو واپسی پر آپ کے لئے بھی کھانا لیتے ہیں جس وقت حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی واپس پہنچے اسی وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے آپ نے اپنے دیگر شاگردوں کو راستہ سے ہی گھر بھیج دیا اور تنہا دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس وقت شاہ شمس کیا کر رہے ہیں جس وقت آپ نے مسجد کے اندر جھنکا تو دیکھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز قرآن مجید کھولے تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن مجید میں سے ایک نور نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز کے سینے سے ہوتا ہوا آسمان کی جانب بلند ہو رہا تھا آپ حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہے پھر جب آپ نے کھنگار کر حضرت شاہ شمس کو اپنی جانب متوجہ کیا تو وہ نور غیب ہو گیا حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے حکم پر روم تشریف لے گئے اور وہاں مولانا روم کے ساتھ آپ کا تعلق رہا جس کی تفصیل بیان کی جائے گی حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی ساری زندگی اتباع سنت میں بسر کی آپ کو اللہ زجل نے ظاہری باطنی دونوں علوم سے بہرہ ور فرمایا تھا آپ نے چھ سو ستر ہجری میں اس جہان فانی سے کوچھ کیا آپ کو شہر دمشق کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے حضرت شاہ شمس تبریز 254 ہجری برو سنوار کو اس جہان فانی میں تشریف لائے آپ کے والد ماجد کا نام علاؤ الدین تھا جو کہ ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے آپ کے والد ماجد مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ایک مطب بھی چلاتے تھے نماز سے فراغت کے بعد اس مطب میں مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے حضرت شاہ شمس تبریز کی والدہ ماجدہ حضرت اسمارہ فاطمہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور وہ اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھی شاہ شمس تبریز اس وقت پیدا ہوئے تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر والد ماجد نے کہا کہ ان کا نام شاہ شمس رکھا جائے شاہ علاؤ الدین نے بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر چمکتے نور کو بوسا دیا شاہ علاؤ الدین نے بیٹے کی خوشی میں تمام اہل محلہ میں مٹھائی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار فرمایا کتب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ حضرت شاہ علاؤ الدین جس مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر فخر الدین علی شدید بیمار ہو گئے اور حضرت شاہ علاؤ الدین کے پاس مطب میں بغرز علاج لائے گئے فخر الدین علی کو گردوں کی تکلیف تھی اور ان کے پاؤں بھی سوچ جاتے تھے شاہ علاؤ الدین نے دوا تجزیویز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں چاندچ چیزوں سے پرحیز کرنا ہوگا جس میں تمباکو نوشی بھی شامل ہے فخر الدین علی نے کہا کہ میں تمباکو نوشی نہیں چھوڑ سکتا شاہ علاؤ الدین نے فرمایا اگر آپ کو تمباکو نوشی نہیں چھوڑیں گے تو پھر آپ کے مرس کا علاج کیسے ہو سکے گا فخر الدین نے حضرت شاہ علاؤ الدین کی بات سننے کے بعد کہا اگر میرے مرس کا علاج نہ ہوا تو میں آپ کو امامت سے فارق کرا دوں گا چنانچہ اگلے ہی روز شاہ علاؤ الدین کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے خط ملا جس میں انہیں مسجد کی امامت کرنے سے روک دیا گیا آپ نے ایندہ سے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی ترک کر دی اور اپنے متب کے نزدی کی ایک اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے لگے اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد آپ کے گھر حضرت شاہ شمس تبریز کی ولادت باسعادت ہوئی ان سے الفت نہ ہم اگر کرتے زندگی کس طرح بسر کرتے راستہ گم ہے کارمہ بیدم اور کیا کام رہبر کرتے حضرت شاہ شمس تبریز مادرزاد ولی تھے آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں جس وقت آپ دنیا میں تشریف لے اس وقت گھر میں فاقہ کشی کے حالات تھے آپ کی پیدائش کے بعد ہمارے گھر میں برکت آئی اگر کوئی چیز لائی جاتی وہ مہینوں ختم نہیں ہوتی تھی ابتدا میں ڈر گئی یہ نہایت عجیب بات ہے مجھے اس بارے میں کسی چیز کسی انسان سے پوچھنا چاہیے لیکن اللہ کی جانب سے مجھ پر ایسی کیفیات تاریح ہو جاتی کہ میں باوجود بات کرنے کے بات نہیں کر سکتی تھی آپ کی پیدائش سے قبل گھر میں جو حالات تھے ان میں نمائیاں تبدیلی آئی تھی اور پھر گھر میں کبھی فاقہ کی نوبت نہ آئی جن چیزوں کے حصول کے بارے میں سوچا کرتی تھی وہ چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو گئیں ابھی شاہ شامس تبریز کی عمر چھے برس ہوئی تھی اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر نورانی شوائیں صاف نظر آ رہی تھی آپ اس عمر میں بھی سلجے ہوئے تھے ہر بڑے بزرگ کا احترام عدب کیا کرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے ایک روز شاہ علاہ الدین اپنے مطب میں تھے ایک ہمسائی کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی کہ گھر میں اچانک دن کے وقت اندھیرہ ہو گیا آسمان سے سورج غائب ہو گیا یہاں تک کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا میں اور ہمسائی دونوں پریشان تھے اس دوران نور کی کرنے نمودار ہوئیں میرے گھر سے آسمان کی جانے بلند ہونا شروع ہی میں نے گھر کے اندر جال کر دیکھا تو شاہ شمس جن کے عمر چھے برستی گھر کے کونے میں تشریف فرماتے آسمان سے جواہرات کی بارش ان پر ہو رہی تھی جب میں نے دیکھا آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے اس کمرے کے فضاء میں عجیب قسم کی خوشبو کی مہکتی اس دوران دائے غیبی سے مجھے آواز سنائی دی اے سید شاہ شمس اللہ خدوست ہے اور تو اپنے بچے کی حفاظت کر اور اس کی تربیت میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنا اللہ تجھے اس کا بڑا عجر دے گا حضرت شاہ شمس تبریز جب بھر سے حضرت بابا کمال دین جدی کی مسجد میں جانے کے لئے نکلتے تو راستہ میں آپ کا گزر مکائی کے ایک کھیت سے ہوتا تھا ایک مرتبہ آپ کھیت سے گزر رہے تھے اور فصل پکی ہوئی تھی کھیت کے مالک نے کھیت میں پانی لگایا ہوا تھا تاکہ کوئی وہاں سے نہ گزر سکے آپ حسب معمول وہاں سے گزر رہے تھے کسان نے آپ کو آواز دے کر روکنا چاہا آپ اپنی کیفیت میں تھے اس لئے اس کی بات نہیں سن سکے آپ جب اس کھیت سے نکل گئے تو اس دوران زمین نے سارا پانی پی لیا اور کھیت خوشت کو گیا کھیت کے مالک نے منظر دیکھا بھاگا بابا کمال جندی کی خدوت میں حاضر ہوا سارا ماجرہ بیان کر دیا بابا کمال جندی نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ کھیت میں پہنچے جب وہاں پہنچے کھیت پانی سے بھرا ہوا تھا بابا کمال جندی واپس آئے اور شاہ شمس تبریز کو بلا کر فرمایا کہ اہدہ ان معاملات میں احتیاط سے کام لیا کریں حضرت شاہ شمس تبریز نے علوم زاہر کے حصول کے بعد حضرت بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں علوم باطنیاں کا حصول شروع کیا آپ حضرت بابا کمال الدین جندی کی دست حق پر بیعت ہوئے اور سلوک کی منازل تائے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے روم آمد روایت میں آتا ہے ایک روز حضرت شاہ شمس تبریز بعد نمازِ عشاء قرآنِ مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئے تو خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی لمبی سفید داڑھی تھی وہ بزرگ آپ کے سرانے کھڑے تھے فرما رہے تھے بیٹے تم اب ظاہری باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے ہو اللہ تم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے جس کے لئے تمہیں روم جانا ہوگا اور وہاں پر ایک نامور عالمِ دین مولانا جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے مولانا رومی بڑا عالمِ دین ہے تم اس کی رہنمائی فرماؤ حضرت شاہ شمس تبریز جب نین سے بیدار ہوئے تو آپ نے بابا کمال الدین جندی کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا خواب ان کے گوشے گزار کیا بابا کمال الدین جندی نے خواب سننے کے بعد فرمایا تم ابھی کچھ دیر ٹھہر جاؤ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی ترک کر دیا اس اراد آپ کو پھر خواب میں بزرگ کی زیارت ہوئی روم جانے کا حکم ہوا اگلے روز پھر بابا سے اس خواب کا ذکر کیا بابا نے فرمایا اگر تم دوبارہ یہ خواب دیکھو مجھے بتانا آپ ایک مرتبہ پھر رک گئے تیسری شب مسلسل آپ کو خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی آپ نے بزرگ نے آپ کو روم جانے کا مشورہ دیا آپ نے اگلے روز بابا کمال الدین سے خواب کا ذکر فرمایا بابا نے روم جانے کی اجازت دے دی بابا کمال الدین جندی کی جانب سے اشارہ ملنے کے بعد آپ نے فوراں سفر کی تیاریاں شروع کر دی آزم روم ہوئے کونیا پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ مولانا روم کی تلاش شروع کر دی آپ کو معلوم ہوا مولانا روم کونیا کی ایک بڑی مسجد کے امام اور عالم دین ہیں ان سے ملنے والوں کا ایک حجوم ہوا کرتا ہے اس لئے ان سے فل فور ملاقات ممکن نہیں آپ نے فلحال مولانا روم سے ملاقات کا ارادہ ترک فرما دیا اور اپنے کے لئے کسی رہائش کی تلاش شروع کر دی کافی جستجو کے بعد آپ کو ایک سرائے میں رہائش مل گئی حضرت شاہ شمس تبریز نے جس سرائے میں رہائش اختیار کی وہ سرائے بنچ فروشوں کی تھی آپ کی ملاقات اس سرائے میں قیام پذیر مزدوروں سے اکثر و بیشتر ہوتی رہتی تھی ان مزدوروں نے ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں ہما وقت کلم اور کتاب کو ہی دیکھا جس سے انہوں نے اندازہ لگایا آپ تعلیم یافتہ انسان ہے اس لئے غور و فکر میں ڈوبے رہتے ہیں ان مزدوروں میں سے اگر کوئی آپ سے گفتگو کر لیتا تو وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ان لوگوں میں دو شخص محمد عمر اور زبیر بھی شامل تھے جس سے آپ کی اچھی الیک سلیک ہو گئے ان دونوں نے مولانا روم کے بارے میں بے شمار معلومات آپ کو دے دی ایک روز یہ دونوں شخص آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ ہمیشہ اپنے خجرہ میں ہی مقیم رہتے ہیں شہر میں ایک بلاند چبروترا موجود ہے جو دریچہ عمرہ کے نام سے مشہور ہے جہاں شہر کے نامور علماء امائدین جمع ہوتے ہیں اگر آپ ان سے ملنے کے خواہش مند ہیں تو ہم آپ کو وہاں لیے چلتے ہیں اور لوگوں سے آپ کا تعرف کروا دیتے ہیں مولانا روم بھی اکثر اور بیشتر اس چبروترا پر تشریف لاتے ہو سکتا ہے ان سے ملقات ہی ہو جائے حضرت شاہ شمس تبریز نے ان کی بات سننے کے بعد ان کے ساتھ جانے پر آمادگی ظاہر کر دی آپ نے امدہ لباس زیب تن فرمایا اور کلم کتاب تھامے ان دونوں کے ساتھ دریچہ عمرہ روانہ ہو گئے جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک بلند چبروترا ہے جس کے اطراف میں ایک چھوٹا سا باگیچہ ہے اس چبروترے کے اطراف میں ہر قسم کے پھول موجود ہیں وہاں آپ کی ملقات مختلف علماء کرام سے ہوئی لیکن مولانا روم کہیں نظر نہ آئے چبروترے پر بقاعدہ مجلس کا آغاز ہوا تو تصوف و بحث شروع ہو گئی اسی دوران محمد عمر نے با آواز بلند اعلان کیا ہمارے درمیان آج علم و عدب کی نامور شخصیت شاہ شمس تبریز موجود ہیں ساتھ ہی وہ آپ کا ہاتھ پکڑ کر سامنے لے آیا آپ نے اپنا مختصر تعرف فرمایا علماء نے آپ سے علم القرآن کے بارے میں اظہار خیال کرنے کو کہا آپ نے قدر توقف سے کام لیا اور پھر اپنی تقریف شروع فرمائی بعد حمد و سنا درود و سلام آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے زیوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ علم و قرآن کو بھلا بیٹھے ہیں یہاں تک کہ قرآن کریم کے پیغامات کو بھول ہی بیٹھے ہیں دولت دنیا عیش و نشات کو سجدے کر رہے ہیں موجودہ دور میں اس بات کا جائزہ لیا جائے تو مسلمان دولت اور عیش و عشرت میں ایسے گم ہو چکے ہیں کہ اب لوگ انہیں علم کی بجائے دولت ہی سے پہچانتے ہیں اور ان کی دولت کو ہی سلام کرتے ہیں قرآن پاک کی تعلیم اور اس میں موجود پیغام کو پہچاننا ہر مسلمان کا اولی فرض ہے مسلمانوں کی دولت پرستی کی رویش نے انہیں اب تباہی کے دہانے کھڑا کر دیا ہے قرآن مجید کا علم حقیقت میں علم کا سمندر بہر بے گراہ ہے قرآن مجید کے علوم کا حصول ہر انسان پر واجب ہے اور اس کے علوم کسی ایک انسانی زندگی پر ختم نہیں ہوتے قرآن مجید میں اللہ نے خود فرمایا ہے اگر جن اور انسان مل کر بھی کوشش کریں تو وہ اس جیسی ایک آیت بھی نہیں لاسکتے شاہ شمس تبریز نے علوم قرآن پر سیر حاصل بحث کی آپ کی گفتگو کے دوران ہی مولانا روم تشریف لے آئے انہوں نے آپ کی گفتگو سنی جب آپ اپنی گفتگو کے اختتام کے بعد مسند ارشاد سے نیچے لائے تو آپ کی مولانا روم سے ملاقات ہوئی محمد زبیر نے آگے بیٹھ کر آپ کو بتایا یہی مولانا روم ہے مولانا روم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ میں نے آپ کی تمام تقریب سنی آپ کے پاس بہت علم ہے میں جان سکتا ہوں آپ تبریز سے یہاں کیوں تشریف لائے آپ نے فرمایا کہ میں محض آپ سے ملنے کے لئے آیا ہوں پھر آپ نے مولانا روم سے سوال کیا حضرت آپ ملک روم کے سب سے بڑے عالم ہیں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ حضرت بایزید بستامی نے تمام عمر خربوزہ کیوں نہیں کھایا صرف اس وجہ سے کہ انہیں یہ معلوم نہ تھا اور نہ ہی کسی نے خبر دی تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کس طرح نوش فرمایا ہے اگر وہ کھا لیتے اور وہ طریقہ حضور نبی کی سنت کے مطابق نہ ہوتا تو پھر اتباع سنت سے منحرف کہلائے جاتے لیکن دوسری جانب حضرت بایزید بستامی نے اپنے مطالق فرمایا کہ اللہ اکبر میری شان کس قدر بڑی ہے حالانکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسول گزرے ہیں اور حضرت بایزید بستامی دن میں ستر بار استغفار کرتے تھے اور اجز کا اصحار کرتے تھے حضرت بایزید بستامی کے ان دو کولوں کے بارے میں کیا کہیں گے مولانا روم نے فرمایا کہ حضرت بایزید بستامی کو اپنی شان ایک خاص منزل پر ٹھہری دکھائی دیتی تھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہر وقت بلندی کی جانب ہوا کرتی تھی لہٰذا آپ اپنی اس پستی پر استغفار کرتے ہیں یہ کہہ کر مولانا روم وہاں سے چل دیئے مولانا روم جب دریچہ عمرہ سے باہر نکلتے تو حضرت شاہ شمس تبریس ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے آ گئے اور سلام دریافت کرنے کے بعد دریافت کیا کہ مجاہدہ اور ریاضت کا کیا مقصد ہے مولانا روم نے فرمایا کہ اتباع شریعت حضرت شاہ شمس تبریس نے فرمایا کہ یہ تو سبھی جانتے ہیں لیکن مجاہدہ اور ریاضت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچ جائے پھر آپ نے زیل شیر پڑھا مولانا روم نے جب یہ شیر سنے تو آپ سے بہت متاثر ہوئے اور کہنے لگے آپ میری مسجد میں تشریف لائیے تاکہ وہاں علوم قرآن اور دیگر علوم پر سیر حاصل گفتگو ہو سکے حضرت شاہ شمس تبریس نے فرمایا میں ضرور آپ کی مسجد میں تشریف لاؤں گا حضرت شاہ شمس تبریس اور مولانا روم کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی اور اس ملاقات میں ہی مولانا روم حضرت شاہ شمس تبریس کے علم اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو چکے تھے مولانا جلال الدین رومی کا نام محمد اور لکب جلال الدین تھا آپ نے مولانا روم کے نام سے شورت پائی آپ کے والد بزرگوار کا نام بھی محمد اور لکب بہاود دین تھا حضرت بہاود دین نابگاہ روزگار عالم دین تھے بہاود دین کے حل کا ارادت میں امام فخر الدین رازی اور محمد خوازم شاہ بھی شامل ہیں مولانا روم 604 حجری میں بلخ میں پیدا ہوئے حضرت محمد بہاود دین کی ملاقات حضرت خوازہ فرید الدین اتار سے بھی ہوئی تھی جس وقت حضرت محمد بہاود دین کے ملاقات خوازہ فرید الدین سے ہوئی اسی وقت مولانا روم بھی آپ کے ہمراہ تھے جس وقت اس کی عمر چھے برس تھی خوازہ فرید الدین اتار نے حضرت مولانا روم کو دیکھ کر حضرت بہاود دین کو تاقید کی کو اپنے سائب لادے کی پرورش میں کسی قسم کی کتا ہی نہ برتے اور نہ ہی دینی علوم سے بہرا ور فرمائے حضرت بہاود دین کی خصوصی توجہ سے مولانا روم نے دینی علوم اور تمام مروجہ دینی کتب پر دسترس اور عبور حاصل گیا مولانا روم کی عمر ابھی اٹھارہ برس تھی آپ کی شورت ہر جگہ پھیلی ہوئی تھی اسی دوران شاہے روم علاو دین کے قباد نے آپ کی شورت سن کر آپ کو روم آنے کی دعوت دی آپ علاو دین کی کباد کی دعوت پر روم کے شہر کونیا تشریف دے گئے اور وہیں قیام پذیر ہوئے مولانا روم ان بزرگ ہستیوں میں سے ہیں جن کا قلب غم امت سے فیض جاب ہے اور وسال حق کے لئے بیتاب آپ کا دور قتل و غارت گری اور آپ کی عمر ابھی گیارہ برس ہی تھی تاتاریوں کا فتنہ شروع ہو گیا آپ کے دور میں نوے لاکھ آدمیوں کا قتل کیا گیا مذہبی منافرت بہت زیادہ تھی اسی دوران میں شیخ الشعوخ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی حضرت خاجہ فرید الدین اتار اور حضرت شیخ مہیود دین عربی اور حضرت بو علی کلمدر جیسے نابتہ روزگار اللہ پیدا ہوئے مولانا روم کی شادی اٹھارہ برس کی عمر میں گوھر خاتون نام کی خاتون سے ہوئی گوھر خاتون سمرکند کے ایک باسر شخص کی بیٹی تھی اس سے مولانا روم کے دو بچے علاو دین چلبی اور سلطان ولد تولد پیدا ہوئے مولانا روم کی خدمت میں بے شمار علماء دین طلبہ حاضر ہوتے آپ سے علمی مسائل دریافت فرمایا کرتے تھے آپ نے کونیا میں ایک جامعہ مسجد کی بنیاد رکھی آپ کو روحانی تعلق حضرت شیخ برحان الدین سے حاصل تھا آپ جب تقریر شروع کرتے تو ہزاروں لوگوں کا مجمع جمع ہو جاتا لوگ آپ کی تقریر کو تحریر فرمایا کرتے تھے اس کی کتابت فرمایا کرتے تھے مولانا روم کی مسجد کی ایک خاص خاصیت اس مسجد سے ملح کتب خانہ تھا جہاں بے شمار علمی کتابیں موجود تھی آپ کے مکتب میں روزانہ بے شمار کتب آتی اور بے شمار کتب علماء اکرام ساتھ لے جایا کرتے تھے مولانا روم کا سب سے بڑا علمی کارنامہ مسنوی مولانا روم کی تعلیف ہے آپ نے اپنی مسنوی کے اشعار مختلف اوقات میں کہے جنہیں آپ کے شاگرد لکھا کرتے تھے اور جنہیں بعد یکجہ کر کے مسنوی مولانا روم کے نام سے ترتیب دیا گیا مولانا روم کی جب حضرت شاہ شمس تبریز سے ملاقات ہوئی تو آپ کی زندگی یکسر بدل گئی حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کو عشق کی آگ میں جھوک دیا جہاں آپ رحمت اللہ علیہ پر بے شمار راز اسرار الہی کے افشاں ہوئے آپ خود اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ میری ملاقات جب سے حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی ہے انہوں نے مجھے محبت کی آگ میں جلا کر راک اور روحانیت کی آگ سے پختہ کر ڈالا ہے مولانا روم کے صاحبزادے سلطان والد سے منقول ہے کہ میرے والد کی رہنمائی تصوف کے میدان میں حضرت شاہ شمس تبریز کو دیکھا تو ان پر کائنات کے تمام راز افشاں ہوئے انہوں نے وہ کچھ دیکھا جو پردے میں تھا اور جو کچھ سنا جو اس سے قبل کسی نے نہیں سنا تھا مولانا روم نے چھ سو بہتر ہجری کو اس جہان فانی سے کوچھ فرمایا آپ کو کونیا میں ہی مدفن کیا گیا آپ کے تلامزہ میں حضرت بھو علی کلندر پانی پتی کا ایک نام نمائی ہے جس شمار برے صغیر پاک و ہند کے نام ور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے حضرت شاہ شمس تبریز مولانا روم کی دعوت پر ان کی مسجد تشریف لائے جس وقت حضرت شاہ شمس تبریز مسجد میں پہنچے تا اس وقت مولانا روم حسب معمول اپنی کتب کے ساتھ مکتب میں موجود تھے شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ نے کتنی کتب تحریر فرمائی ہیں مولانا روم نے جواب کہ میں نے قریب ڈھائیر سو کتب تصنیف کی ہیں شاہ شمس تبریز نے مولانا روم سے دریافت کیا کہ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں اور علم وحی سے آپ کو بہت آگائی حاصل ہے آپ مجھے بتا سکتے ہیں قرآن مجید کا حرف اولین کون سا ہے مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو حیران ہو گئے کہنے لگے کہ وہ کتب بھی قرآن علوم پر تحریر فرمائی ہے لیکن آپ قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہ ہی نہیں ہیں مولانا روم نے جب حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سنی تو روتے ہوئے فرمایا حضرت آپ کو قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں علم ہے تو مجھے بھی آگاہ فرما دیجئے شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ یہ فقیر تو تمہیں بتا ہی دے گا لیکن تمہاری یہ لکھی ہوئی کتابیں کس کام کی ہوئی یہ کہہ کر حضرت شاہ شمس تبریز نے آپ کی تمام کتب کو طلاب میں پھینک دیا مولانا روم نے جب اپنے علم کو یوں پانی میں بہتا دیکھا تو زار و کتار رونا شروع کر دیا شاہ شمس تبریز سے کہنے لگے کہ آپ نے میرا سارا سرمایہ حیات پانی میں غر کر دیا اب میں کیسے زندہ رہ سکوں گا شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ پھر تو آپ عالم نہ ہوئے اور نہ آپ کو مولانا کہلانے کا حق حاصل ہے کیونکہ آپ تو قرآن مجید کے حرف اول سے آگاہی نہیں مولانا روم نے روتے ہوئے ترخواست کی کہ آپ میری کتب کو طلاب سے نکال دیں مجھے قرآن مجید کے حرف اول سے آگائی بخش دیں میں وعدہ کرتا ہوں ایسا کرنے کے بعد سا ہو سکتا ہے مولانا روم نے عرض کی میرے نزدیک عربی حرف الف ہی قرآن مجید کا پہلا حرف ہے شاہ شمد سبریز نے فرمایا عربی حرف الف کی گرائمر میں کم و بیش اٹھارہ اقسام بیان ہوئی ہیں آپ کی مراد کس الف سے ہے مولانا روم نے جواب دینے کے بعد بجائے پوچھا حضرت اگر الف قرآن مجید کا پہلا حرف نہیں تو پھر آپ مجھے پہلا حرف بتا دیجئے مولانا روم شاہ شمد سبریز کی بات سنی ایک مرتبہ پھر اپنی کم علمی کا اطراف کرتے ہوئے آپ سے قرآن مجید کے حرف اول کے بارے میں دریافت کرنے لگے مولانا روم نے ارز کیا میرے علم کے مطابق قرآن مجید کے کل حرف تین لاکھ تئیس ہزار سات سو ساٹھ ہیں اور کلمات کی کل تعداد چھاسی ہزار چار سو تیس ہے جبکہ آیات کی کل تعداد چھے ہزار چھے سو سو سٹھ ہے چنانچہ تین لاکھ تیس ہزار سات سو ساٹھ حروف میں سے یہ کہنا کہ حرف اول کون سا ہے بہت ہی مشکل ہے حضرت شاہ شمد سبریز نے مولانا کی بات سننے کے بات فرمایا کہ عربیوں میں الف لام کا رواج قدیم زمانے سے چلا آرہ ہے اور ہر لفظ کے شروع میں الف لام کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر وہ قرآن مجید کو القرآن الحکیم کہتے ہیں الف لام ایک اضافہ ہے جو اضافت توصیفی کہلاتا ہے جسے اسم معرفہ کہا جاتا ہے اسے اسم معرفت بھی کہتے ہیں جو انام اور نعمت کے معنی ہیں اللہ کے اسم آزم کا حرف اولین سب سے پہلے حضرت آدم کی زبان مبارک سے ادا ہوا مگر بیت ترطیب جدول اور قرآن مجید کا حرف اول نہیں ٹھیرا مولانا روم نے شاشم استبریز کا کلام سنا تو حیران ہوتے ہوئے ارز کیا میرے علم کے مطابق اسم اللہ کے لئے قدیم زمانہ میں چار حروف استعمال ہوئے تھے اول الاحی دوم الوحی سوم اللہ اور چہارم اللہ آپ ان کی تشریح میں کیا فرماتے ہیں شاشم استبریز نے فرمائے الاحی مہرانی زبان کا لفظ ہے الوحی لاتینی زبان کا لفظ ہے اللہ مصری زبان کا لفظ ہے جبکہ اللہ عربی زبان کا لفظ ہے اللہ زجل کی صفات کے بارے میں تمام صفات الفاظ حیران کن ہیں تو تمام جملہ موجودہ مرقبات جملہ فلکل افقان المکان تمام جہانوں کا مالک حقیقی وہ ہے تمام تعریفیں اسی کے لئے ہیں اور تمام مخلوق مل کر بھی اس کی شایان بیان کرنے سے کاثر ہے پس حرف علف اور اسم مبارک اللہ کے فیوض و برکات بیان کرنے سے ہماری زبان قصر ہیں مولانا روم نے حضرت شاہ شمس تبریز کی بات سننے کے بعد عرض کیا حضرت پھر قرآن مجید کا حرف اول کون سا ہے شاہ شمس تبریز نے فرمایا کہ ہم تو بہت بات جبکہ حضرت سلیمان علیہ اسلام اپنے درباریوں سے کہا کرتے تھے جن میں جنوں انسان ہر مخلوق شامل تھی کہ ملک سبا سے تخت بلکیس کو کون جدا کر سکتا ہے تو ایک جن نے کہا ملک سبا کا فاصلہ قریبا چھ ہزار میل کا ہے اس لیے وہ اسے ایک ماہ میں اٹھا سکتا ہے حضرت سلیمان نے ان کی بات سننے کے بعد فرما میں بہت جلد اس کا تخت اپنے سامنے چاہتا ہوں اسی دوران ایک صاحب علم شخص نے کہا حضور میں پلک جھپکنے میں تخت بلکیس آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں آپ اپنا روخ دوسری جانب کیجئے تخت بلکیس آپ کے سامنے ہوگا چنانچہ حضرت سلیمان نے اپنا روخ پھیرا اس صاحب علم نے اسم آزم پڑا فرشتوں نے تخت بلکیس زمین سے نکال کر سامنے رکھ دیا حضرت سلیمان علیہ اسلام نے اپنا روخ موڑا تو تخت بلکیس سامنے موجود تھا حضرت شاہ شمست تبریز نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اسم آزم ہر سالے کو اسمان سے عطا نہیں ہوتا شاہ منصور کو اسم آزم عطا ہوا تو این الحق کہتے ہوئے لیکن ان کی مستی کم نہ ہوئی شاہ منصور آشق رسول تھے دین اسلام کی تبلیغ فرما آیا کرتے تھے آپ نے اللہ صبح فجر کی نماز کے بعد گھر سے نکل پڑتے اور شام مغرب کے بعد گھر لوٹتے شام منصور کی ایک بہن تھی جس کا نام این تھا اور نہایت خوبصورت تھی بستی کے ایک لڑکے نے شاہ منصور کی بہن کی جھلک دیکھ لی اس کے دیکھا این رات کے پچھلے پہر گھر سے نکلی اور تیز تیز قدموں کے سامنے گھر کے اکب میں واقع ایک ویران جنگل میں چلی گئی اس لڑکے نے اس کا پیچھا کیا لیکن وہ اسے جنگل میں داخل ہونے کے بعد کہیں اسے نظر نہ آئی وہ لڑکہ ناکام واپس لوٹ آیا یہی منظر دوسرے دن دیکھا لیکن این انہیں جنگل میں کہیں نہ ملی اگلے روز دونوں لڑکوں نے سلام مشورے کے بعد ایک اور لڑکے کو ساتھ ملا لیا اور گھر کی نگرانی شروع کر دی سیاہ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو ڈھانپ رکھا تھا این کے ہاتھ پاؤں جو کے اریاں تھے وہاں سے نور کی اشوائے نکل رہی تینوں لڑکے اس کے پیچھے جنگل میں داخل ہوئے لیکن کچھ ہی دیر بعد ان کی نظروں سے غائب ہو گئے ان تینوں نے ایک مطبع پھر جنگل میں اسے تلاش کیا لیکن ناکام رہے تینوں دوستوں میں یہ بات تیہ ہوئی کہ وہ اس کا ذکر شاہ منصور سے کریں گے اگلے روز شاہ منصور روز مرہ کی تبلیغ کے سلسلے میں بازار پہنچے لڑکے نے جو این کے عشق میں جل رہا تھا اس نے آپ کو اپنی دوکان میں بلا لیا اور سارا ماجرہ گوش گزار کیا نیز کہا کہ میں اکیلا نہیں یہ دونوں دوست بھی اس بات کے گواہ ہیں آپ لوگوں کو تبلیغ کرتے ہیں آپ کے گھر والے دین پر عمل پیرا نہیں ہے شاہ منصور نے بات سنی انہوں نے ارادہ کیا وہ ایک سستی کو بھگانے کے لیے اپنی ہتھیلی زخمی کی اور اس پر نمک ڈال کر بستر پر لیٹ گئے زخم پر نگمک ڈالنے کی وجہ سے نیند دور تھی آپ نے دیکھا رات کے پچھلے پیر این بستر سے اٹھی اور سیاہ رنگ کی چادر سے خود کو اچھی طرح اوٹ کے گھر سے باہر نکلی اور جنگل کی طرف چل دی شاہ منصور اٹھے اور مناسب فاصلہ سے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا این دھیرے دھیرے جنگل میں داخل ہوئی شاہ منصور بھی جنگل میں داخل اس وقت موسم نہایت سوہانہ تھا ہلکی الکی تھنڈی ہوا چل رہی تھی جنگل کے پھولوں کی خوشبو چکرا رہی تھی جس سے شاہ منصور محک اٹھے آپ بہن کے تاک میں بڑھتے چلے گئے یہاں تک ایک صاف سترے میدان میں پہنچ گئے این میدان کے درمیان میں رکھ گئی آپ جھاڑیوں کی اوٹ نے میدان میں ہیر جوہرات سے میز ان سونے کی بہت سی کرسیاں میدان میں لگا دی جب وہ کرسیاں لگا چکا تو نہائیت عدب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر این کے سامنے کے ساتھ کافلے کے استقبال کے لئے کھڑا ہو گیا اسی دران شاہ منصور کے کانوں میں آواز سنائی دی کہ اے غافل ہوشیار ہو جا حضور نبی کریم کی سواری آ رہی ہے درود شریف کی کسرت شروع کر دے شاہ منصور نے آواز سنی بے اختیار دونوں ہاتھ باندھ کر مدب ہو گئے اور درود شریف کی کسرت شروع کر دی اسی دوران قافلان پہنچا کافلے میں حضور نبی کریم کے ہمرا خولفہ راشدین اور دیگر صحابہ کرام بھی موجود تھے حضور نبی کریم کا گھوڑا میدان کے درمیان میں آ کر بیٹھ گیا خولفہ راشدین نے آپ کو گھوڑے سے اتارا اور سب سے بڑی منکش کرسی پر جا کر بٹھا دیا جیسے ہی خولفہ راشدین اور صحابہ کرام کرسیوں پر تشریف فرما ہوئے این نے سب کی خدمت میں شربت کے گلاس شروع کر دیئے جب این سب کو شربت دے چکی تو حضور نے فرمایا کہ این ایک گلاس تم بھی پیلو اور ایک جھاڑیوں میں بیٹھے ہو ہمارے مہمان لو سولی لو سولی جوگے تم بھی لو سولی جوگے تم بھی شربت کا گلاس پیلو شاہ منصور نے این کے حق سے شربت کا گلاس لے کر پیا تو ان کی عقل جاتی رہی حضور نبی کریم کا کافلہ میدان سے جا چکا تھا این گھر لوٹ چکی تھی حضور نبی کریم اور ثابہ کرام کا دیدار ساتھی شربت کا گلاس شاہ منصور کے حواس کھو چکے تھے شاہ منصور نے این الحق کا نعرہ لگانا شروع کر دیا تھا یعنی این سچی ہے اپنے کپڑے پھار لیا اور جنگلوں بیابانوں میں پھرنا شروع کر دیا شاہ منصور کو بیابانوں جنگلوں میں پھرتے مہینے گزر گئے جسم پر کپڑوں کے نام پر چاند چیتھڑے بچے تھے بال بیتا ہشہ بڑھ کر شانوں سے لٹک رہے تھے غوصل نہ کرنے کی وجہ سے جسم مٹی گندگی کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا آپ این الحق کا نعرہ لگاتے رہے اور کھانے کا خوش تک نہ رہا ایک روز ایک مولوی صاحب نے دیکھا شاہ منصور این الحق کا نعرہ لگا رہا ہے انہوں نے آپ کو پکڑ کر ساتھ لے گئے نیلانے کے بعد ساف سترہ لباس پہنایا اور اپنی امامت میں نماز پڑھائی مولوی صاحب نے جب یہ معاملہ دیکھا شاہ منصور سے کہنے لگے کہ تم خود ہی خدا بن گئے یہ شرک ہے مجھے تمہارے بارے میں علم ہے تم اپنی بہن پر عاشق ہو لہذا میں تمہیں اپنے قاضی کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے تختہ دار پر لٹکانے کا حکم دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو مولوی صاحب کے حکم سپاہی شاہ منصور کو پکڑ کر لے گئے شبلی شاہ منصور کا بہت اچھا دوست تھا اور اس کے تمام رازوں سے واقع تھا اسے جب معلوم ہوا شاہ منصور کو تختہ دار پر چڑھانے کی تیاری ہو رہی ہیں تو اس نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ اللہ کا ولی ہے رسول کا عاشق ہے لیکن کسی نے اس کی آواز پر توجہ نہیں دی اگلے روز شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا جس وقت شاہ منصور کو تختہ دار پر لٹکایا گیا اس وقت لوگوں نے اسے پتھر مارنا شروع کر دی یہاں تک کہ شاہ منصور نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی مولانا روم نے جب شاہ منصور کا قصہ سنا آپ زارو کتار رونا شروع ہو گئے شاہ شمس تبریز مولانا روم کے دل میں عشق چنگاری پیدا کرنے کے بعد چل دی مولانا روم نے شاہ شمس تبریز کے جانے کے بعد اپنے کپڑے پھاٹ دی جنگلوں میں نکل گئے جس کی وجہ سے آپ کے شاگیت نہائیت مایوس ہو گئے مولانا روم تین سال تک جنگلوں بیابانوں میں دیوانا وار گھومتے رہے تین سال بعد شاہ شمس تبریز اس جنگل میں چند لوگوں کے ہمراہ گزرے مولانا روم جب آپ کو دیکھا بھاگتے ہوئے قدموں میں گر پڑے شاہ شمس تبریز نے ساتھ موجود لوگوں سے دریافت کیا کہ یہ لوگ کون ہیں لوگ نے بتایا کہ یہ مولانا روم ہیں آپ نے مولانا روم کو پکٹ کر سینے سے لگا لیا جیسے آپ نے مولانا روم کو سینے سے لگایا مولانا روم کا سینہ روشن ہو گیا اور دیوانگی کی کیفیت جاتی رہی اور نجروں کا ہجاب دور ہو گیا اسی دران مولانا روم کی بیٹیاں دوڑتی جنگل میں پہنچ گئی گلے سے لگ گئی شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو بیٹیوں کے سفرد کی بیٹیوں نے آپ کو گھر لاکر نہلا کر نہایت امتہ لباس پہنایا انہیں مکتب میں ان کی مسند پر جاتی رہی تھی آپ نے ایک مرتبہ پھر شاہ شمس تبریز سے اسرار کیا کہ مجھے قرآن مجید کا حرف اول عطا کیا جائے حضرت شاہ شمس تبریز نے مولانا روم کو حوصلہ دیا اور فرمایا قرآن مجید کا حرف اول ضرور تمہیں عطا کیا جائے گا یہ فرما کر شاہ شمس تبریز چلے گئے اگلے روز جمعت المبارک شاہ شمس تبریز ایک مرتبہ پھر تشریف لائے مولانا روم نے آپ کو ممبر پر بٹھایا اور جمعہ کا خطبہ بیان کرنے کی استعدا کی جس میں قرآن مجید کا حرف اول بھی موجود ہو شاہ شمس تبریز ممبر پر بیٹھے اور خطبہ شروع کر دیا میں اپنے شگردوں کو مبارک بات دیتا ہوں جنہیں نے مولانا روم کو طویل جدائی کے بعد ایک مرتبہ پھر پا لیا عربی زبان میں حروف کے متعلق بحث بہت مشکل عمر ہے اور آج تک علماء کرام بھی ان حروف کو زہر بحث لا چکے ہیں اس لئے وہ علم کی پیاس بجھانے سے آجز رہے ان علماء کو بھی معلوم نہیں یہ حروف کہاں سے وارد ہوئے کرو اور یہ حروف کس زبان کے ہیں ان کا پس منظر کیا ہے ان کے معنی کیا ہے قرآن مجید میں ان الفاظ کی شان نزول کی اس لحاظ سے ہے آئیے عربی قواعد و زبابت گرائمر کو قرآن مجید کی بنیاد بنائیں اور قرآن مجید کے حروف ان کی اشکال و حرکات کو مدنظر رکھیں اور پھر ان کے شان نزول کو مقدم رکھیں تاکہ قرآن مجید کی صحیح تشریح تفسیر بیان کیا جا سکے قرآن مجید اللہ کی جانب سے نازل کی گئی آخری کتاب ہے اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ کی مدہ من کر بط پر مشتمل ہے گزرتے وقت کے ساتھ یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ غیر مسلم انہیں بھی جو ترقی کی وہ قرآن مجید کی مدد سے کی کیونکہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے خواہ وہ اشیعہ آسمانی ہوں زمینی ہوں اور اس کلام پاک میں تخلیق کائنات سے لے کر روز محشر تک تمام انسان جاندار کا احوال موجود ہے قرآن مجید تمام آسمانی کتب صحائف سے افضل ہے اس لئے اسے حضور نبی کریم صلی اللہ کی ذات برکات پر نازل کیا گیا سورہ تور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوہ تور کی قسم روشن کتاب کی قسم اس منشور کی قسم جو امو اور آق پر تحریر کیا گیا ہے پس جس کتاب کی قسم اللہ خود کھا رہا اس موجود ہیں یہی وجہ ہے قرآن مجید علوم قدیمی اور علوم جدید دونوں پر احاطہ فرمایا گیا پس دیکھنے والی آنکھ اور تحقیق کرنے والا ذہن ہونا چاہیے حضور نبی کریم صلی اللہ کو اللہ نے قرآن مجید میں صاحب خلق عظیم کے لقب سے نوازا یعنی حضور نبی کریم کا اخلاق دنیا کے تمام انسانوں کے اخلاق سے افضل ہے اللہ نے آپ کو روشن کتاب عطا فرمائی آپ کو قرآن مجید کے حروف کی صورت میں اسم عظم عطا فرمایا ہے آپ کے خلق کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں وہ کم ہیں حضرت شاہ شمس تبریز فرماتے ہیں قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور قرآن مجید تمام کتب سے افضل کتاب ہے اس لئے اسے ام کتب کہا گیا اللہ کا فرمان ہے کن فایا کن سورہ نحل کی آیت نمبر چالیس میں موجود ہے اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے اللہ عزو جل کے فرمان کو سمجھنے کیلئے قرآن مجید کی ہر آیت ہر حروف پر غور کرنے کی ضرورت ہے پس غور و فکر اس طرح کرو جس طرح کرنے کا حق ہے اور اسی شئے کو درست تسلیم کرو جس کی تصدیق تمہارا دل کرے اور تمہارا دل و دماغ گواہی دے اور اس کو درست جانو کیونکہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے دل و دماغ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ نے اول کائنات اپنے نور کو تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو اس کی گواہی حضور نبی کریم صلی اللہ اس فرمان سے ہو جاتی ہے کہ اول ما خلق اللہ نور کے سب سے پہلے اللہ زجل نے حضور نبی کریم صلی اللہ کا نور تخلیق کیا اور پھر کن فا یا کن فرما کر تمام کائنات پیدا فرما پھر فرشتوں کی تخلیق فرمائی فرشتوں کے بعد جنوں کو آگ سے پیدا کیا اور جنوں کے بعد انسانوں کی تخلیق فرمائی انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا اور نسل انسانی کا آغاز ہوا حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تک کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر تشریف لائے حضور نبی کریم صلی اللہ آخری نبی آخری رسول ہیں حضرت جبرائیل آپ پر رواہی لے کر نازل ہوا کرتے تھے یہ ساری باتیں وائزے کرتی ہیں کہ قرآن مجید کے اولین حروف سورہ الک کی آیات نہیں بلکہ کن فای یکون ہیں اور یہ بات اللہ کے فرمان وحضور نبی کریم کی حدیث سے ثابت ہے اور انہی حروف کی برکت کی وجہ سے قرآن مجید کو ام کتاب کہا گیا ہے حضرت شاہ شمز تبریز نے فرمایا کہ کاف اسی نسبت سے قرآن مجید کا حرف اول ہے اور کائنات کی تخلیق اسی حرف سے ثابت ہے خود کائنات کا حرف اول کاف ہے اللہ نے کنفہ یکون فرمایا اور چھے دن میں یہ ساری کائنات پیدا فرمائی پس تمام حروف پر کاف کو فقیت حاصل ہے اور یہی قرآن مجید کا حرف اول مانا جائے گا لفظ کاف قرآن مجید میں پچانوے سو مرتبہ آیا ہے پس اس سے یہ بات ثابت ہے اللہ عزو جل نے کن کہہ کر اسے حرف آزم بنایا اور اسی کے سبب کائنات کی تخلیق فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ شام ستم رحمت اللہ اللہ کا شمار ناب گئے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے آپ پانچ سو چوراسی ہجری کو اس جہان فانی میں تشریف لائے آپ کے والد بزرگوار کا نام علاؤ الدین ہے جو امامت کے فرائض انجام دیا کرتے تھے آپ کی والدہ ماجدہ کا نام بی بی اسمارہ فاطمہ ہے جو اپنے دور کی ناب گئے روزگار خواتین میں شمار کی جاتی تھی حضرت شاہ شمس تبریز حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی کے دست حق پر بیت ہوئے سلوک کی منازل تائے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے آپ چونکہ مادرزاد ولی تھے اس لئے اکثر و بیشتر بہت سی خوارک آداد حرکات سے آپ آپ کی عمر مبارک صرف دست پرست تھی جب حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی محفل سے فارغ ہوئے تو واپسی پر آپ کے لئے بھی کھانا لیتے ہے جس وقت حضرت بابا کمال الدین جندی حجازی واپس پہنچے اسی وقت رات کے گیارہ بج رہے تھے آپ نے اپنے دیگر شاگردوں کو راستہ سے ہی گھر بھیج دیا اور تنہا دبے پاؤں مسجد میں داخل ہوئے تاکہ دیکھ سکیں کہ اس وقت شاہ شمس کیا کر رہے ہیں جس وقت آپ نے مسجد کے اندر جہاں کا تو دیکھا کہ حضرت شاہ شمس تبریز قرآن مجید کھولے تلاوت فرما رہے تھے اور قرآن مجید میں سے ایک نور نکل کر حضرت شاہ شمس تبریز کے سینے سے ہوتا ہوا آسمان کی جانب بلند ہو رہا تھا آپ حیرانگی کے ساتھ یہ منظر دیکھتے رہے پھر جب آپ نے کھنگار کر حضرت شاہ شمس کو اپنی تعلق رہا جس کی تفصیل بیان کی جائے گی حضرت شاہ شمس تبریز نے اپنی ساری زندگی اتباع سنت میں بسر کی آپ کو اللہ زجل نے ظاہری باطنی دونوں علوم سے بہرہ ور سرمایا تھا آپ نے چھے سو ستر ہجری میں اس جہان فانی سے کوچھ کیا آپ کو شہر دمش کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا جہاں آپ کا مزار آج بھی مرجع گا خلائق خاص و عام ہے حضرت شاہ شمس تبریز پانچ سچ چوراسی ہجری برو سنوار کو اس جہان فانی میں تشریف لائے آپ کے والد ماجد کا رام علاو دین تھا جو کہ مسجد میں امامت کے فرائض انجام دیتے تھے آپ کے والد ماجد مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے کے علاوہ ایک مطب بھی چلاتے تھے نماز سے فراغت کے بعد اس مطب میں مریضوں کا علاج کیا کرتے تھے حضرت شاہ شمس تبریز کی والدہ ماجدہ حضرت اسمارہ فاطمہ کا تعلق سادات گھرانے سے تھا اور وہ اپنی نیک نامی کی وجہ سے مشہور تھی شاہ شمس تبریز اس وقت پیدا ہوئے تو آپ کا نورانی چہرہ دیکھ کر والد ماجد نے کہا ان کا نام شاہ شمس رکھا جائے شاہ علاو الدین نے بیٹے کی پیدائش پر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور اپنے بیٹے کے ماتھے پر چمکتے نور کو بوسا دیا شاہ علاو الدین نے بیٹے کی خوشی میں تمام اہل محلہ میں مٹھائی تقسیم کی اور خوشی کا اظہار فرمایا قطب سیر میں منقول ہے کہ حضرت شاہ شمس تبریز ابھی شکم مادر میں ہی تھے کہ حضرت شاہ علاو الدین جس مسجد میں امامت کے فرائز انجام دیتے تھے اس مسجد کی انتظامیہ کے صدر فخر الدین علی شدید بیمار ہو گئے اور حضرت شاہ علاو الدین کے پاس مطب میں بغرز علاج لائے گئے فخر الدین علی کو گردوں کی تکلیف تھی اور ان کے پاؤں بھی سوچ جاتے تھے شاہ علاو الدین نے دواء تجزیویز کرتے ہوئے کہا کہ تمہیں چاند چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا جس میں تمباکو نوشی بھی شامل ہے فخر الدین علی نے کہا کہ میں تمباکو نوشی نہیں اگر میرے مرز کا علاج نہ ہوا تو میں آپ کو امامت سے فارق کرا دوں گا چنانچہ اگلے ہی روز شاہ علاو الدین کو مسجد انتظامیہ کی طرف سے خط ملا جس میں مسجد کی امامت کرنے سے روک دیا گیا آپ نے ایندہ سے اس مسجد میں نماز کی ادائیگی بھی ترک کر دی اور اپنے مطب کے نزدی کی ایک اور مسجد میں نماز کی ادائیگی کے لیے تشریف لے جانے لگے اس واقعہ کے کچھ عرصہ بعد آپ کے گھر حضرت شاہ شمس تبریز کی ولادت باسعادت ہوئی ان سے الفت نہم اگر کرتے زندگی کس طرح بسر کرتے راستہ گم ہے کارمہ بیدم اور کیا کام رہبر کرتے حضرت شاہ شمس تبریز مادرزاد ولی تھے آپ کی والدہ ماجدہ سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں جس وقت آپ دنیا میں تشریف لے اس وقت گھر میں فاقہ کشی کے حالات تھے آپ کی پیدائش کے بعد ہمارے گھر میں کسی انسان سے پوچھنا چاہیے لیکن اللہ کی جانب سے مجھ پر ایسی کیفیات تاریح ہو جاتی کہ میں باوجود بات کرنے کے بات نہیں کر سکتی تھی آپ کی پیدائش سے قبل گھر میں جو حالات تھے ان میں نمائیہ تبدیلی آئی تھی اور پھر گھر میں کبھی فاقہ کی نوبت نہ آئی جن چیزوں کے حصول کے بارے میں سوچا کرتی تھی وہ چیزیں خود بخود ملنا شروع ہو گئیں ابھی شاہ شامس تبریز کی عمر چھے برس ہوئی تھی اس وقت آپ کے چہرہ مبارک پر نورانی شوائیں صاف نظر آ رہی تھی آپ اس عمر میں بھی سلجے کہ گھر میں اچانک دن کے وقت اندھیرہ ہو گیا آسمان سے سورج غائب ہو گیا یہاں تک کہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا میں اور ہمسائی دونوں پریشان تھے اس دوران نور کی کرنے نمودار ہوئی میرے گھر سے آسمان کی جانے بلند ہونا شروع ہی میں نے گھر کے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے گھر کے کمرے میں لے گئے اس کمرے کے فضاء میں عجیب قسم کی خوشبو کی مہکتی اس دوران ندائے غیبی سے مجھے آواز سنائی دی اے سید شاہ شمس اللہ خدوست ہے اور تو اپنے بچے کی حفاظت کر اور اس کی تربیت میں کوئی قصر باقی نہیں رکھنا اللہ تجھے اس کا بڑا عجر دے گا حضرت شاہ شمس تبریز جب بھر سے حضرت بابا کمال دین جدی کی مسجد میں جانے کے لئے نکلتے تو راستہ میں آپ کا گزر مکائی کے کھیت سے ہوتا تھا ایک مرتبہ آپ کھیت سے گزر نہ چاہا آپ اپنی کیفیت میں تھے اس لئے اس کی بات نہیں سن سکے آپ جب اس کھیت سے نکل گئے تو اس دوران زمین نے سارا پانی پی لیا اور کھیت خوشت کو گیا کھیت کے مالک نے منظر دیکھا بھاگا بابا کمال جندی کی خدوت میں حاضر ہوا سارا ماجرہ بیان کر دیا بابا کمال جندی نے اسے تسلی دی اور اس کے ساتھ کھیت میں پہنچے جب وہاں پہنچے کھیت پانی سے بھرا ہوا تھا بابا کمال جندی واپس آئے اور شاہ شمس تبریز کو بلا کر فرمایا کہ اہدہ ان معاملات میں احتیاط سے کام لیا کریں حضرت شاہ شمس تبریز نے علوم ظاہر کے حصول کے بعد حضرت بابا کمال جندی کی خدمت میں علوم باطنیا کا حصول شروع کیا آپ حضرت بابا کمال جندی کے دست حق پر بیت ہوئے اور سلوک کی منازل طے کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے روم آمد روایت میں آتا ہے ایک روز حضرت شاہ شمس تبریز بعد نماز عشاء قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سو گئے تو خواب میں آپ نے ایک بزرگ کو دیکھا جن کی لمبی سفید داڑھی تھی وہ بزرگ آپ کے سرانے کھڑے تھے فرما رہے تھے بیٹے تم اب ظاہری باطنی علوم سے سرفراز ہو چکے ہو اللہ تم سے بڑا کام لینا چاہتا ہے جس کے لئے تمہیں روم جانا ہوگا اور وہاں پر ایک نامور عالم دین مولانا جلال الدین رومی ہیں جن کو تمہاری رہنمائی کی ضرورت ہے مولانا رومی بڑا عالم دین ہے تم اس کی رہنمائی فرماؤ حضرت شاہ شمس دیر ٹھہر جاؤ چنانچہ آپ نے اپنا ارادہ ملتوی ترک کر دیا اسی رات آپ کو پھر خواب میں بزرگ کی زیارت ہوئی روم جانے کا حکم ہوا اگلے روز پھر بابا سے اس خواب کا ذکر کیا بابا نے فرمایا اگر تم دوبارہ یہ خواب دیکھو مجھے بتانا آپ ایک مرتبہ پھر رک گئے تیسری شب مسلسل آپ کو خواب میں انہی بزرگ کی زیارت ہوئی آپ نے بزرگ نے آپ کو روم جانے کا مشورہ دیا آپ نے اگلے روز بابا کمال الدین سے خواب کا ذکر فرمایا بابا نے روم جانے کی اجازت دے دی بابا کمال رحمت اللہ نے مولانا روم کی تلاش شروع کر دی آپ کو معلوم ہوا مولانا روم کونیا کی ایک بڑی مسجد کے امام اور عالم دین ہیں ان سے ملنے والوں کا ایک حجوم ہوا کرتا ہے اس لئے ان سے فیل فور ملاقات ممکن نہیں آپ نے فیلحال مولانا روم سے ملاقات کا ارادہ سرک فرما دیا اور اپنے کے لئے کسی رہائش کی تلاش شروع کر دی کافی جستجو کے بعد آپ کو ایک سرائے میں رہائش مل گئی